اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج جی کافی ٹائم کے بعد دوبارہ آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں سارا سیٹ اپ سیزن آؤٹ ہو چکا ہے اور سیزن میں ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا ذرا ایسی مسروفیت تھی تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز اب ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں آج جی سارے سیٹ اپ کا آپ کو ایک دفعہ وزٹ کروا دیتا ہوں کون کون سے پرندے اس ٹائم میرے پاس موجود ہیں تقریباً سب پرندے بریڈ کر کے فری ہو چکے ہیں یہ سب سے پہلے یہ والا روم آپ کو دکھاتا ہوں اس روم میں آپ دیکھیں یہاں سامنے یہ فشر کی کلونی تھی اور ادھر بھی کافی پیرڈ ہر کیج میں ایک ایک پیر لگا ہوا تھا یہ دیکھیں جی روم سارا خالی کر دیا ہے ادھر یہ صرف ایک پیر ہے اس کے چکس نکلے ہوئے تھے ابھی پروپر سیلف نہیں ہوئے تھے اس ویہاں سے ان کو ذرا علیہ دا نہیں کیا آپ کو دکھا جاتا ہوں چکس بھی یہ دیکھیں جی چکس باکس سے باہر آگئے ہیں ایک البائنو ریڈ ڈائز اور ایک بلو آپ لائن کا بچہ ہے جی اس پیر کے نیچے یہ صرف سیلف ہونے والے ہیں باقی سب پیرٹ ایک جگہ کٹھے کر کے کولر چلا دیا ہے اور یہ دیکھیں جی پیارا سا جیک سب سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ چوزے کچھ نکلوائے تھے میں نے اپنے لیے اور یہ اسیل کا چوزہ ہے جو میرا ہوم بریڈ کا جاوہ ہے اس کا یہ چوزہ ہے یہ فیمیل لگتی ہے دیکھنے میں تو باقی یہ دیکھیں آسٹلوپ یہ خود ہی نکلوائے تھے سب چوزے اب دیکھیں یہ تقریباً ڈائی ماہ کے ہو چکے ہیں اور ڈیڑھ ماہ میں یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گے کچھ اس میں گولڈن مصری بھی ہیں اور ادھر جی ہیرا سیل کے چوزے لیے تھے یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑے ہو چکے ہیں چار چوزے ہیں ان کا شوق بھی آپ کو کرواؤں گا جب یہ بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد جی یہ والا روم بھی دیکھیں بلکل خالی ہو چکے ہیں ادھر بھی پیر بھائے پیر لہ برز لگائے ہوئے تھے سب بریڈ کر کے فری ہو چکے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی اب اندر جا کر سارے پیرٹس کس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے کیج میں یہ کچھ برز جو ہیں جن کی آنکھوں کو مسئلہ تھا وہ رکھیں اس کے بعد یہ وائیڈرنگ نیک کی فیمیل ایکسٹرا اس کے بعد یہ ہوم بریڈ کے سنکن اور تین پٹھے رکھے ہوئے ہیں جی ریڈ فیکٹر میں اور اس کے نیچے پچھلے سال کی یہ بریڈ کی ایک فیمیل پڑی ہوئی ہے اس کی بیس سال ہمیں ضرورت پڑے گی ایک فیمیل ہماری ایکسپائر ہوگی تھی اس کے بعد یہ لاب برز آگے یہ سارے بریڈر پیرز ہیں سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ کی البائنو ریڈ ڈائز کریمنو ڈکینو پیسٹلینو اور یہ ییلو چسٹ ہیں پسناٹا کچھ ہوپ لائنز ہیں اس میں سارے برز ماشاءاللہ بہت اچھے بریڈر ہیں آگے یہ راہ کے بریڈر پیر آگے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ فل کنگ سائز میں کشمیری راہ کا پیر اس کے بعد نیچے بھی یہ دیکھیں راہ کا دوسرا پیر یہ آگیا جی بلو ٹرکوائز کا پیر اس کے بعد آئیں گے جی لاب برز یہ بھی بریڈر ہیں سب یہ جو اندر والے روم میں رکھے ہوئے تھے کیج بائی کیج یہ سب بریڈر ہیں اور ان کے نیچے انڈے فوسٹر کیے تھے بہت اچھے انہوں نے بچے پالے اس کے بعد یہ گرین ڈنگ نیک کا پیر یہ سن کنور کا جی کیلہ میل ہے اس کی فیمیل اکسپائر ہوگی تھی اس کے لیے فیمیل پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس ہوم بریڈ کی وہ اس کے ساتھ پیر آپ کریں گے جو فیمیل اکسپائر ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھی بریڈر تھی اس کے بعد جی آگے آگئیں فینچیز یہ سنو وائٹ فینچیز ہیں انہوں نے بھی اچھی بریڈ کی تھی ان کے چکس ہم نے سیل کر دی ہوئے ہیں باقی یہ سب بریڈر ہیں فینچیز آگے یہ پھر سن کنور کا پیر آگیا یہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا بریڈر پیر ہے تین کلچز پیر نے کیے ہیں اور تینوں کلچز میں تین چار چار بچے نکالے یہ تین بچے جو سب سے پہلے دکھائے تھے یہ بھی اسی پیر کے ہیں یہ اپنے لیے روک لیے ہوئے ہیں ان سے نیکس سیزن بریڈ لیں گے اس کے بعد یہ جو فیشر کی کلونی تھی یہ سب برز پکڑ کے اس کیج میں رکھے ہوئے ہیں یہ آگے جی ایک نیا پیر بنایا ہے وائٹ رنگ نیک کا میل ہے اور یلو رنگ نیک کی فیمیل ہے اس کے بعد یہ روزیلہ کا پیر اس پیر نے فسٹ بریڈی سیزن کی تھی دو بچے نکالے اور ورک سپائر ہوگئے آگے جی جو جاوہ کا سیٹ اپ تھا وہ سارا اس کیج میں کر دیا ہے اس میں وائٹ جاوہ ہیں اور گری جاوہ ہیں جاوہ سلوہ رنگ ہے باقی سارے وائٹ اور گری ہیں یہ والے کیج میں سارے پٹھے ہیں لہو برز کے جو کہ اس سیزن بریڈ ہوئے تھے اس میں سے ہم نے تقریباً ستر سے اسی پٹھے سیل بھی کر دیئے ہوئے ہیں باقی یہ جو پچے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں آپ لائنز ہیں البائنو بلیک آئیز ہیں اور جیلو چسٹ پسناٹے ہیں کچھ فیشر وغیرہ ہیں جیلو چسٹ فیشریاں سیمپل فیشر اور فیشریاں وغیرہ ہیں اور نیکس سیزن یہ سارے برز بھی انشاءاللہ بریڈ کریں گے باقی یہ سب آپ کے سامنے ہیں جی اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں یہ وینٹیلیشن بہت اچھی ہے اس روم میں یہ سارے اس لیے اس روم میں میں ہر سیزن رکھ دیتا ہوں باقی یہ باہر ایک کولر لگایا ہوگا ہے اور بہت اچھا محول ہے کسی پرندے کا آپ نے موہ کھلا نہیں دیکھا ہوگا تو اس کے بعد جی آپ کو کوکٹیلز کا شوق کرواتا ہوں یہ دیکھیں جی کوکٹیل کلونڈی میں چلتے ہیں تو کوکٹیل کی کلونڈی میں آگیا ہوں یہ دیکھیں جی مٹکی ہیں ان کی ابھی تک لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے ابھی بھی بریڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی تینوں نر بیٹھے ہوئے ہیں سٹارٹ میں آگے ایک پتھا بیٹھا ہوگا ہے اس میں گرین ڈنگ نیک بھی چھوڑے ہیں کوکٹیل ایسا پرند ہے کہ یہ گرمی میں بھی بریڈ کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں کافی بچے نیچے بھی نظر آرہے ہیں یہ گرین کے تین پیس گرین کے ایک پیر ہے ایک میل ایکسٹر ہے اس کی فیمل ایکسپائر ہوگی تھی باقی یہ ایک روزیلا کا میل ہے اس کی بھی فیمل ایکسپائر ہو چکی ہے اور باقی یہ دیکھیں جی کوکٹیل ہاتھ پہ آ کر بیٹھ رہا ہے باقی یہ جو کوکٹیلز ہیں یہ ابھی بھی بریڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو گرمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ زیادہ سردی میں بریڈ کو کم کر دیتے ہیں پر گرمی میں یہ بریڈ کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی انڈے پڑے ہوئے ہیں ادھر بچہ ایک نکلا ہوئے ہیں باقی باہر آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں انڈے ابھی بھی یہ دے رہے ہیں اور بریڈ کر رہے ہیں یہ گرمی میں بھی بریڈ کرتے رہتے ہیں ادھر بھی بچے یہ دو نظر آ رہے ہیں تو یہ تھی جی کوکٹیل کی کلونی تو سب آپ کو دکھا دی ہے جو کنڈیشن سیٹ اپ میں ابھی چل رہی ہے انشاءاللہ جب سیزن آئے گا تو پھر دوبارہ سے ان سے بریڈ لینا سٹارٹ کریں گے اس بار پر اندھے پچھلے سیزن سے زیادہ ہوں گے یہ جن کے ایکسٹرا میلز ہیں ان کے ساتھ فیمل ڈونڈیں گے اور ان کے بھی پیر بنائیں گے باکی سارا سیٹ اپ آپ کو وزٹ کروا دیا ہے مزید ویڈیوز آتی رہیں گی ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ